ہم بات کرنے والے ہیں ایم بی سی آفیس پارک ریٹ کے بارے میں ہم نے ایم بی سی آفیس پارک ریٹ کو پہلے بھی کور کیا تھا جس جو چینل پہ نئے ہیں ان کے لیے ہم بتا دے ریٹ مطلب ریال اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جیسے ہم میوچل فنڈ ہوتے ہیں کی شیرز ہم پرچیس کرتے ہیں اور وہ سارے شیرز کے باسکٹ کا میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ویسے ریال اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جن کو پروپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے بٹ ڈائریکلی وہ نہیں پرچیس کر سکتے تو یہ ریٹ لانچ ہوا ہے یہ ایک لیسڈ موڈل پہ ورک ہوتا ہے کی آفیس کامپلیکس ہیں ان کے کافی سارے اور وہ لیسڈ ہیں اور ہم ان کے جو یونٹس پرچیس کرتے ہیں تو ہم وی آر ہولڈنگ اتنے شیرز سمجھئے ہمارے پاس ہیں اور جو رینٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ ڈیویڈنٹ کے روپ میں کورٹرلی ہم کو ملتی ہے فیلحال جو ریٹ ایویلیبل ہے انڈیا میں وہ دو ہیں ایک ایم بیسی آفیس ریٹ ہے دوسرا مائنڈ سپیس کا ریٹ ہے جو ابھی ابھی لانچ ہوا ہے فرسٹ جو ریٹ ہے وہ ایم بیسی آفیس پاک کا ریٹ ہے ابھی جو اس کی پرائز چل رہی ہے وہ تری ہنڈڈڈ این فورٹی روپیز چل رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے ون منت کا دیکھیں گے تو فائی پرسنٹ مائنس ہے ون یر کا دیکھیں گے تو مائنس سیونٹین پرسنٹ ہے اور فائی ارز کا ہم دیکھیں گے تو نائن پرسنٹ ہے جو کی نائن پرسنٹ پوزیٹیو ہے یہ لانچ ہوئے اس کو دو سال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور اس میں ہی آپ دیکھیں گے تو اس نے مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی میں فائی ہنڈڈ این فیفٹین ٹویل روپیز کا اس کا ہائے تھا تو اس نے بہترین ریٹن دیا تھا پلس یہ ایک سمجھ لیجے یہ ایکوٹی کی طرح اس کا جو انڈر لائن ہے وہ ایک ان کی پراؤپلٹیز ہے تو وہ پراؤپلٹیز کے وجہ سے یہ بہت سیف بیٹ بنتے ہیں جس کو بھی ڈائیورسی فائی کرنا ہے اور اپنا انویسٹمنٹ سٹاکس میں سب کا ہے ہی 10 to 15% ڈائیورسی فائی کرنا ہے ریال ایسٹیٹ میں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں سیکنڈلی آج ہم اس کو کور کرنے کا ہمارا جو کارن ہے وہ ہے ان کے ریزلٹس آئے ہیں تو کیا ریزلٹس ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اور ٹیکنیکلی یہ کیا لیول پر چل رہا ہے اور ہمیں اس پر ابھی انٹر کرنا چاہیے کی نہیں وہ بھی ہم ابھی آگے دیکھیں گے اس کے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ان ایسٹی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں آج آپ دیکھیں گے تو تھرڈ نومبر بارہ بجے تک ان ایسٹی میں 93,400 یونٹس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے جس میں سے 90.79% کی ڈیلیوری اٹھی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ یہ کیسے کس طریقے کا یہ کمپنی ہے اور اس میں ڈیلیوری کیسے رہتی ہے اس میں ڈیلیوری جنرلی ہائر ہی رہتی ہے بٹ آج ریزلٹ کے چلتے اس میں اچھی ڈیلیوری اٹھی ہے بٹ آپ سوچیں گے کہ اگر ریزلٹ اچھا آیا ہے تو یہ نیگیٹیو کیوں ہے تو یہ ٹریڈرز اپنا یہ کر رہے ہیں گیم کر رہے ہیں دوسرا ہم جو نیوز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایمبسی آفیس پاک ریٹ ریپورٹس ٹین پرسنٹ جمپ ان او آئے فور کارٹر سیکنڈ آپ دیکھیں گے فرسٹ کارٹر میں کوویڈ کے چلتے جو ساری کمپنیاں تھی کافی آپ دیکھیں گے کی پروپرٹی کے رینٹل نہیں آیا تھے بٹ ایمبسی نے مور دن اینٹی پرسنٹ ان کے رینٹل فرسٹ کارٹر میں بھی انہوں نے لیے تھے اور اس کارٹر سیکنڈ کارٹر میں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے تو ٹین پرسنٹ رائز ہوا ہے ان کے نیٹ اوپریٹنگ انکم میں ہم نیوز دیکھ لیتے ہیں ایمبسی آفیس پاک ریٹ has reported ٹین پرسنٹ رائز in the نیٹ اوپریٹنگ انکم for the quarter ending سیکٹیمبر 2 روپیس 481.4 ان کا یہ بڑھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو مائک ہولانڈ چیف executive officer of embassy ریٹ کمنٹی ambassade ریٹ کنیوز to deliver amidst challenging condition caused by the global pandemic we have been successful in collecting rents keeping expenses low and maintaining a healthy balance sheet most notable we are distributing cash flows to our unit holders that compares to the payout of the top yielding paying Indian corporates اس بار انہوں نے 5.5 50 پیسے 5 روپیس 50 پیسے پر unit جو dividend ہے وہ declare کیا ہوا ہے تو یہ company dividend جس کو earning دیکھنا ہے اور stable income بھی generate کرنا ہے growth کے ساتھ ساتھ یہ company بہت اچھا investment ہے ابھی ہم دیکھیں گے technically technically اس میں ایک 135 سے 137 یہ ایک اس کا major support ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے تو 300 پہ اس کی listing ہوئی تھی اس کے کبھی بھی 300 کے نیچے یہ شیئر نہیں گیا ہے اور آپ major resistance اس کا دیکھیں گے تو اس کا جو major resistance ہے فیلحال آپ دیکھیں گے تو 360 کے اس پاس ہے 360 جیسے ہی یہ break کرے گا آپ اس کو 370 کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور long term میں یہ جہاں اس نے 390 اگر یہ cross کرتا ہے وہاں آپ اس کو بہت اچھا اس روپیز کا ہائے مارا ہے اور یہ آپ یہ سمجھ لیجئے یہ ان کے fundamentals میں کوئی بھی changes نہیں ہوئے ہیں ان کے جو assets ہیں وہ assets وہ ہی کھڑے ہیں جن کی value بڑھ رہی ہے پلس ان کے جو بھی انہوں نے جو بھی premises rent کے لیے اور long term میں اچھے dividend کے ساتھ ایک اچھا income بھی generate کر کے دے سکتی ہے تو جس کو بھی real estate میں تھوڑا diversify کرنا ہے اپنا fund وہ embassy read کو ضرور consider کیجئے گا thank you very much for being with نے